بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس پانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں آ دوستو آج فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ذریعے اسسٹنڈ ڈائریکٹر انویسٹگیشن کا پیپر ہو چکا ہے اور یہ پیپر بیچ سیکنڈ کا ہے بیچ سیکنڈ لکھنا میں بول گیا ہوں ایک چولی یہ پیپر بیچ سیکنڈ کا ہے دو بجی جو پیپر ہوا تھا دوستو اسی کا پیپر ہے بیچ سیکنڈ اگر بیچ پسٹ کا پیپر اگر کسی دوست کے پاس پیپر ہے تو پلیس وہ بھی مجھے سینڈ کر دیں اس کو بھی سال کر لوں گا آج کا پیپر دیکھیں آج کا پیپر بھی کمپلیٹ پیپر نہیں ہے اس میں کچھ کسٹن ایسے ہیں کہ انڈریڈیبل ہے یہ ذرہ دیکھیں دوستو اسسٹنڈ ڈائریکٹر اسسٹنڈ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن بی پی ایس سیونٹین کا پیپر ہے بیچ سیکنڈ اس میں پہلے پانچ کسٹن جو ہے یہ یہ سین انڈریڈیبل ہے تو اس لئے پہلے اس کو سکپ کر لیتے ہیں سین انڈیم سے شروع کرتے ہیں اور انگلیش کے تمام ممسی کی آج کی ویڈیو میں سال کر لیتے ہیں تو اس کو میں ایم سال میں لکھ چکا ہوں وہاں سے سال کر لیتے ہیں کسٹن نمبر سکس سے دیکھیں کسٹن نمبر سکس یہ والا تھا سین انم آب اری کیل سی ٹرینٹ تو اس کے معنی آپشن سی جو ہے نا یہ اس کے سین انم ہے اور اس کے معنی ہے انویلنگ ٹو ڈو وٹ شوڈ بی دن یعنی زدی بندہ جس کو جو کچھ کہا جائے وہ نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کا کریکٹ آفشن آفشن سی ہے کسٹن نمبر سیون دیکھے سیون نمبر کسٹن تھا سوبری کوئٹ اور اس کا اس کے معنی اصل نام کی جگہ جو دوسرا نام پکارا جائے تو اس کے کریکٹ آفشن جو ہے وہ نیک نیم آفشن سی ہے کسٹن نمبر ایچ سنڈری سنڈری یہ لفظ بار بار آ رہا ہے پیپر میں اور اس کے معنی ہے سیورل کئی متعدد ویریس آفشن بیس میں کریکٹ آفشن ہے کسٹن نمبر نائن دیکھیں نو نمبر کسٹن تھا اگزا سربیٹ ٹھیک ہے اس کو معنی ہے بلکانہ ایگری بیٹ آفشن سی اس میں کریکٹ آفشن ہے اور کسٹن نمبر ٹن دیکھیں دس نمبر کسٹن چوتھا ماؤڈ لین ماؤڈ لین اپنے آپ پر رونا تو اس کے کریکٹ آفشن آفشن بی ہے ویکلی سنٹیمنٹل گیارہ نمبر کسٹن دیکھیں پریپوزیشن کا کسٹن ہے the vice president will be seated by the chairman at the banquet بائی لگے گا آفشن بی similarly question number بارہ دیکھیں بارہ نمبر کسٹن a record of complaints kept in the پرسل's office تو اس میں is لگے گا is kept اور 13 number question giving is better than receiving giving is better than receiving چودہ نمبر question ہے either you or he is at fault option a لگے گا 15 number question دیکھیں question number پندرہ all cabin attend must lock the cabin door after living the room after لگے گے اس میں option c اور 16 سولو نمبر question several ducts had dark green head یہاں پر several لپس یہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ noun کو modify کرتا ہے several تو یہ adjective ہے option بھی ہے 17 نمبر دیکھیں 17 he sold his house to john john کیا ہے یہ indirect object ہے indirect object option بھی ہے 18 نمبر question running fast they caught the last bus تو یہ running fast کیا ہے یہ adverb phrase ہے verb کو modify کرتا ہے اور question number 19 دیکھیں swimming is my favorite recreation swimming verb کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے اور یہ بن گیا gerund option c تو اس کے بعد یہ انگلش portion دوستو اس کے بعد جتنے بھی question میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو upload کروں لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بلے گا thank you for watching